کیا پاکستان میں خواتین کو وہ حقوق دیے جا رہے ہیں جو اسلام نے بتائیں بلکل نہیں دیے جا رہے مذہبی لوگ بھی نہیں دے رہے دیکھیں پنجاب میں تو شاید ہی کہیں آپ کو سننے کو ملے کہ عورت کو وراست میں حصہ ملتا ہوں وراست اتنی کرٹیکل چیز تھی کہ اللہ نے اسے حدیثوں پر نہیں چھوڑا قرآن میں سورہ نسان میں بیان کیا یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے بھائیوں سے جداد نہیں مانگ سکتی وراست میں حصہ نہیں مانگ سکتی اس کے علاوہ جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ساس اور بہو کا رلیشنشپ ایک بہت بڑی مصیبت ہے اس میں ہی پوری زندگی لوگ الجھے رہتے ہیں اور وہ شادی کر کے جب عورت کو لے کے آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب میری بہنیں تو چلی گئی ہیں اب یہ ایک نئی ملازمہ میں نے اپنی ماں کو رکھ کے دیا علاقہ اسلام میں ساس اور بہو کا کونسپٹی کوئی نہیں ہے آپ کو اس پر نہ کوئی آیت ملے گی نہ حدیث ملے گی جو کچھ ملے گا ماں باپ کے حقوق ہے اسلام میں تو ہے شادی کے بعد فیملی الادہ ہو جائے گی یہ تو ہمارے اب لیونگ سٹینڈر بڑھ گئے جس کی وجہ سے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے فیملی اسلام میں میاں بیوی اور بچے ہیں ماں باپ کا حق آپ نے پورا کرنا ہے لیکن بیوی کے ذریعے نہیں آپ نے خود کرنا ہے پھر تضاب پھینکنے کے واقعات اور پھر جو غیرت کے نام کے اوپر قتل اور اسے اسلام کا نام دینا میں یہ کورٹ میریج کے بالکل خلاف ہوں میں کہتا ہوں اس طرح کی میریجیز نہیں ہونی چاہیے لیکن اسلام نے اس چیز سے بھی منع کیا ہے کہ زبردستی آپ کسی کو کسی کے ساتھ بیاد ہے اس میں بھی بیلنس ہونا چاہیے یہ عورت مارچ جب ہوا تھا تو میں اس پہ بھی بولا تھا ادھر جو پلیکارٹس اٹھائے گئے کچھ تو اٹھائے گئے تھے کچھ ایڈوب فوٹو شاپ میں ان کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا تھا طریقے پر سارے بات کر رہے ہیں لیکن وہ جس کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں اس کے لیے کسی نے نہیں کھڑا ہونا کیا استحصال اس معاشرے میں نہیں ہو رہا کیا مردوں کے لیے چار شادیاں ضروری ہیں چار شادیاں تو بہت بڑی ازمائش ہے جی کسی مرد کے لیے اسلام تو کہتا ہے شادی ایک کرنی آپ نے سورہ نسا میں لکھا ہے اور یہ بات مردوں کو بری لگتی ہے اکثر میں کرتا ہوں قرآن میں واضح ہے کہ وہ جو چار شادیاں بھی ہیں وہ بھی پھر ایک لمبی تقریر ہو جائے گی اصل چیز جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک عورت پر اکتفا کرو چار شادیوں کی اجازت ہے حکم نہیں دیا گیا اور سب سے حران کوئی بعد نبیل اسلام نے بھی ایک ہی شادی کی ہے چوبیس سال جو آپ کا گولڈن پیریڈ ہے زندگی کا ایک عورت حضرت ختیجہ نبیل اسلام کی یہ جو باقی شادی ہیں یہ آپ کی زندگی کے آخری آٹھ دس سال میں اور اس کے بیچے بھی پوری ایک ریلیجس حکمت تھی ورنہ آپ نے اپنی پوری زندگی ایک عورت کے ساتھ گزاری ہے جہیز اور مہنگی شادیوں کے باعث زیادہ تر لڑکیاں گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں ان مسائل کا حل کیا ہے ان مسائل کا حل جی حکومت کے پاس ہے انڈیویجولی تو کوئی اس طرح کر نہیں سکتا کیونکہ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا شریح حق ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو گفٹ دیں اور یہ حقیقت بات ہے اس طرح کے جہز کے تو میں بھی خلاف نہیں ہوں یعنی اگر میں اپنے بیٹے کو نیا موٹر بیک نکلوا کے دے سکتا ہوں تین یا چار لاکھ روپے گا تو اپنی بیٹی کو جب میں اس کی شادی کر رہا ہوں تو میری خواہش نہیں میں اس سے تین چار لاکھ روپے دے دوں کہ وہ اچھا فرنیچر ڈلوالے اس پہ کون قدر لگا سکتے ہیں یہ جو کہتے ہیں جہز لانت ہے یہ کیٹاگوریکل جملہ نہیں بولنا چاہیے جہز کی ڈیمانڈ کرنا لانت ہے یہ جہز جو لفظ بولا جا رہا ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو گفٹ دے دیتا ہے تو اس کا رائٹ ہے وہ دے پاکستان میں سعود کے نظام کے بارے میں کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں اس پر پاکستان کا جو اسلامی بینکنگ کا نظام ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک رول مارڈل کے طور پر ہے چند ایک چیزیں جو اوور کم ہو جائیں گی بر اوور لال یہ بینکنگ کا نظام بہتری کی طرف جا رہا ہے بلکہ ابھی تو ایک بہت بڑا بینک جو ختم ہو کے اسلامی بینک میں کنورٹ ہو گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ لوگ اسلامی بینک میں پیسہ رکھوا رہے ہیں ابھی بھی سیونٹی پرسن زیادہ لوگ پیسہ بینک میں نہیں رکھواتے اس میں سے مین وجہ سود ہے کوڈی سی ایفٹ پوٹ کریں منی اگینس گوڈز والا نظام کرتے ہیں اب دیکھ لیں اسرائیل جسے ہم سب گالییں دے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ منی اگینس گوڈز ہے اسلامی بینکنگ ہے منی اگینس منی نہیں ہے کیونکہ وہ تورات میں لکھا ہے کہ آپ جنٹائل سے تو سود لے سکتے ہیں تو وہ تو اسے حرام سمجھتے ہیں تو انہوں نے کامیاب کی ہے اسلامی بینکنگ ایز ای سبجیکٹ اب یورم میں بھی پڑھایا جا رہا ہے آپ کے خیال میں پاکستان میں کون سا نظام بہتر ہے جمہوریت آمریت یا خلافت یا صدارتی نظام صدارتی نظام تو پاکستان میں نہیں چل سکے گا اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ تو سوشل میڈیا پہ جس کی ہائپ کریئیٹ کرتے ہیں چاہے اسے کچھ بھی نہ آتا جاتا ہو وہ لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں میرے خیالہ جو یہ دیموکریٹک سسٹم چل رہے ہیں یہ خلافت راجتہ کی موڈرن فارم ہے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا اس گیون ورڈ میں کیونکہ لوگوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے اس کی اوپر اکیڈنی میں آئے شرکا کے سوالوں کے جواب دیئے انجینئر محمد علی مردہ سے ہلکی پھلکی گابشہ بھی ہوئی علی بھئی گھر میں آپ کیسے رہتے ہیں وہاں پہ بھی سمجھاتے رہتے ہیں یا وہاں پہ سنتے ہیں نہیں گھر میں میں کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو زیادہ تر اپنے بچوں کو اپنی ویڈیوز ہی بتاتا ہوں کہ بیٹا یہ دیکھ لو مثلا اب وہ بلوگت کی ایج میں جا رہے ہیں تو میں نے اس ٹاپک پہ جو ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اس کو دیکھ لو کوئی چیز سمجھ نہیں ہے یہ ڈسکیشن کر لو میں تو اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ کامیاب مرد وہ ہیں جو رن مرید ہوں یعنی اس حوالے سے کہ وہ عورتوں کو ڈیو رسپیکٹ دیں ہیومن ڈگنٹی میں لائف سٹائل کیسے ہے آپ کا لائف سٹائل تو میرا بلکل سادہ ہے شروع سے اور یہ میں نے کوئی ایڈاپٹ نہیں کیا ہوا ہے ایکٹنگ کے لیے اور نہ میں اس کی کسی سے بھیک مانگتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں مجھے مزہ آتا ہے اس سٹائل کے اندر کھانا پینا بھی سادہ ہی ہے آپ کے ہم اثر تو بڑی شہانہ لائف گزارتے ہیں بڑی بڑی لینڈ کروزرز آگے پیچھے سیکیورٹی کے لوگ بھی بڑے بڑے شاندار محل نمہ گھار ہوتے ہیں آپ کا گھار کتنا بڑا ہے میرا تو گھار جو ہے وہ بمشکل میں چار مرلے کے اوپر ہوگا وہ بھی میری دادی اماں کے نام پہ ہے اور جو اسلامباد میں سات مرلے کا وہ میں نے قرائے پہ دیا ہے وہاں میں خواہش تھی کہ کبھی ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں رہوں گا لیکن پھر اللہ تعالی نے اس کام کے لئے اٹھایا تو وہ تو اب قرائے پہ دے کہ اب یہی پہ شفٹ ہوگئے میں چار بچے ہیں میرے اور ہمیہ بیوی رہتے ہیں سکون کی زندگی گزر رہی ہے الحمدللہ ساری فسیلٹیز موجود ہیں جی جس طرح کہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹس ہے تو آپ موٹر بائیک پہ کیسے گھوم سکتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں کیسے آپ ٹریول کر سکتے ہیں آپ کے آگے پیچھے تو سیکیورٹی گارڈ چلنے چاہیے ہیں ڈبل کے بن ویگو ڈالے چلنے چاہیے ہیں آجی وہ ڈالے چلیں گے اور سیکیورٹی گارڈ چلیں گے پھر تو میری جو مومنٹ ہے وہ ڈیکلیئرڈ ہو جائے گی تو میں اتنے لو پروفائل میں رہتا ہوں کہ نہیں پتا چلتا اور انڈیکلیئرڈ میری مومنٹ ہوتی ہے تو ان لوگوں نے چونکہ پبلک گیترنگز میں جانا ہوتا ہے اور اپنا سارا شو آف کرنا ہوتا ہے اس کے لیے یہ ڈیکلیئرڈ ہوتا ہے اس لیے اپنے آپ کو ونریبل کرتے ہیں شادی پسند سے کی یا لاب میریج شادی کا تو مجھے شادی کے آٹھ دس سال بعد پتا چلا کہ شادی کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ شادی کے بغیر انسان نہ مکمل آجی آپ ایک کٹی پتانگ کی طرح ہیں آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی کھانے میں کیا شوق سے کھاتے ہیں کھانے میں میری پریفرنس ہوتی ہے کہ میں روٹی کھاؤں چاول میری آخری پرارٹی ہوتے ہیں اور اس میں بھی مجھے پسند سبزی مکس اور مونگی مصر کی دال اس طرح کی تھی تھے خود بھی کوکنگ کرتے ہیں کوکنگ جب میں اسلامباد رہ رہا تھا تو ہمارا کوک کبھی چھوٹی پہ ہوتا تھا تو تبازمائی کر لیتے تھے لیکن پروفیشنلی مجھے صرف دودھ پتی بنانی آتی ہے اور کچھ نہیں آتا بنانا فرصت کے لمحات میں کیا کرتا فرصت میں اپنے اوپر رہنے ہی نہیں دیتا جنونی ہوں میں جب تک کہ آپ سمجھ لیں کہ میری آنکھیں نہ نہ بند ہو جائیں یہ جب تک میری حالت نہ نہ ہو میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہوں یوٹیوب پر آپ کے لاکھوں فالورز ہیں اور آپ یوٹیوب سے کماتے بھی کچھ نہیں پھر ذریعہ معاش کیا ہے یوٹیوب سے ہم کمار رہے ہیں لیکن وہ جے پی جیز کے ایمیجز تک وہ نگلی جی پل ہے اور وہ ہماری مجبوری ہے منٹیزیشن اتنی کرنا باقی ظاہر ہے چونکہ میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے تقریباً پچاس ہزار کے قریب میری پینشن ہے اور پلس ہم چونکہ کمائنڈ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں میرے دو بھائی انگلینڈ ہوتے ہیں تو وہ تو مجھے بہت عرصہ پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ ریٹائرمنٹ لے لو فنانشلی ہم سپورٹ کریں گے اور دین کے کام کے لیے وقف ہو وہ میرے باپ آپ کو بھی پیسے بیٹھتے ہیں تو ہمارا فیملی کا نظام اس طرح مل جھول کے چال رہا ہے ظاہر ہے ہم نے کو بہت لگی جیس لائف تو نہیں گزارنی ہے